السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو برسغیر میں جو اہل سنت والجماعت کا اس وقت دورے اہل سنت کا یہ بہت بڑا ایک پرابلم ہے مزاروں کا بزنس جو شروع ہوا ہے درگوں کا نام پہ بزرگوں کا نام پہ جو مزار کا بزنس کر رہا ہے کچھ پیر زیادہ کچھ اپنے بہت ساری خانقہ ایسا ہے جہاں بالخصوص عورت کو مزار کا اندر جانے کا عزازت دیا جاتا ہے اور عورتوں کا بڑی شریعت کا عزازت کا وغیر شریعت کا تو عزازت ہے نہیں مزاروں پہ جانے کا عورت جاتے ہیں انہوں ہاں بڑی شریعت کو مزاق بناتے ہیں اور اس کو برسغیر میں باطلوں نے اہل سنت والجماعت پر نشانہ اسی چیز کا اوپر کرتے ہیں اور پھر زیادہ اور جتنے خانقہ والے ہیں زیادہ تک میں سب کا نہیں کہہ رہا ہوں زیادہ تک چندہ کا پیچھے باغ رہا ہے عورتوں کو عزازت دیا جا رہا ہے مزار کا اندر جانے کیلئے اور ایک بات ہے کہ مزاروں کو جا کے مطلب وہاں سجدہ مارنا بالکل وہ غلط ہے حرام ہے اور مزاروں کی اللہ کی ولی کی مزار کے اوپر پیسہ ڈالنا یہ بھی مطلب آپ نے کیا بکاری سمجھا ہے یہ اللہ کی ولی کو یہ سب کیا شروع ہوا ہے اہل سنت والجماعت میں سب سے پہلے میں معاذ میں گزارش کرتا ہوں تمام علماء کرامہ اور تمام خدامان اہل سنت کو کہ مزار کا بزنس بند کرئے مزار اللہ کی ولی کی مزار ہے وہاں بہترین جگہ ہیں وہاں فاتحہ پڑھئے درود پڑھئے دعا کرئے صلات و سلام پڑھئے ان کی وسیلہ لیں یہ بہت اچھے کام ہے وہاں جا کے پیسہ ڈالنا عورتوں کو وہاں لے جانا سجدہ کروانا شریعت کا خلاف وہاں سیل پی اٹھانے کے لیے عورت مرد بچے بچیاں سب چلے جاتے میں اللہ کیلئے تمام حضرت کی خدمت پہ میں گزارش کرتا ہوں کہ دنیا کی سرزمی میں ابھی سب سے خطرناک دور ہے اہل سنت والجماعت کو بدنام کر رہے ہیں جو لوگ محمد مصطفیٰ جانے رحمت دربار میدان ماہشر میں اس دربار میں حساب دینا پڑھے گا آپ کو تو آپ بالخصوص سوچیں کہ ہم جو کر رہے ہیں غلطیاں صحیح السلام علیکم ورحمت اللہ